السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام پیاری بہنوں اور بھائیوں آپ سب کو نادخواہ سیدہ بی بی کے جانب سے خوش آمدید آج کی ویڈیو آپ سب کے لئے جو ہم لے کر آئے ہیں سورج گرہن کی حوالے سے ہے جس کو کہتے ہیں سولر ایکلپس ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے حوالے سے کیا پیاری پیاری باتیں فرمائی ہیں جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتا رہے ہیں قرآن اور حدیث کیا فرماتے ہیں ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے حاملہ عورتوں پر سورج گرہن کے کیا اثرات ہوتے ہیں ہمیں سورج گرہن کے وقت کیا عمال کرنے چاہیے کون سی نماز پڑھنی چاہیے نماز کا نام کیا ہے یہ مکمل معلومات آج آپ کو ملے گی تو ویڈیو کو مسمت کیجئے گا شیئر کرتی ہوئے زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں ہمارا جانب سیدہ ٹی وی کو بیل کو پریس کریں میرا ایف بی اوفیشل پیچ پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی حق اور صحیح معلومات حاصل کیجئے سیدہ ٹی وی کے ساتھ دین اسلام کی عرب میں آمد سے پہلے وہاں کے لوگ بہت سی اخلاقی برائیوں کا شکار تھے ان میں یہ برائیہ تو تھی ہی لیکن ساتھ ساتھ وہ توہم پرستی تھے وہم ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا قدرتی نظام کے بدلنے کو وہ توہم پرستی سے ملا دیتے تھے خاص طور پر جب سورج گرہن ہوتا تو سورج پر لگنے والا گہن وہ کہتے کہ یہ کسی کی موت کی وجہ سے ہوا ہے اور پھر اپنے گھر والوں پر خصوصاً اپنے بچوں اور عورتوں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی تو پھر وہ اس کو گھر میں چھپا دیتے اور اس پر مختلف طریقے سے ظلم و ستم کرتے تاکہ آنے والے بچے پیدائشی نک سے پاک پیدا ہوں یعنی تمام قصور اس ماں کا ہے اور ہونے والے اس سورج گرہن کا ہے یہاں تک کہ کفار کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ گرہن سورج اپنے وقت مقرر پر نہیں ہوتا بلکہ جب دنیا میں کسی بڑے کی موت یا حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے تو تب گرہن لگا کرتا ہے اور ستاروں کی چالوں کا سورج کا یا چاند کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا رنگ بدلنا یا حیرت بدلنا یہ سب کسی انسان کے اس دنیا میں آنے یا جانے کی وجہ سے ہوتا ہے اور سورج اور چاند کی گردش ان کا گرہن لگنا گہن لگنا یہ ان کی اپنی مرضی سے ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ ایک ذات ہے جو یہ تمام کام کرتی ہے ایک ذات کاملہ ہے جو اپنی نشانیوں کو اپنی قدرت کی نشانیوں کو دکھا رہی ہے لوگ تاکہ ان وہموں سے نکلے اور انہیں تو علم نہیں تھا پھر ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کی ذہنیت کو بدل دیا ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے اپنے خاندان مبارک کے ساتھ تو جب سب سے پہلا سورج گرہن ہوا اتفاق سے اسی دن آپ کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہو کی اس دنیا سے روانگی ہوئی یعنی ان کا وسال مبارک ہوا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہو حضرت ام المؤمنین ماریا قبطی رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے کفار تو ہر وقت موقع ڈھومتے رہتے تھے کس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو رنجیدہ کریں دکھ پہنچائیں ان کو ایک بہت بڑا موقع مل گیا اتفاق سے اللہ تعالی کی قدرت سے اللہ تعالی کے حکم سے جب سورج گرہن ہوا سورج کو گہر لگا تو ان کو موقع مل گیا طرح طرح کی باتیں بنانے لگے اور کہا کہ آج کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا وصال ہوا ہے تو اس بیان سے سورج کو گہر لگا ہے سورج گرہن ہوا ہے یہ ضعیف الاعتقادی اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ دل کے ساتھ ان کو کسی طرح سے جواب تو نہیں دے سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے نمازِ قصوف ادا کی نمازِ قصوف سورج گرہن کے وقت ادا کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دیکھتے کہ سورج گرہن ہو رہا ہے سورج کو گہن لگ رہا ہے آپ دو نفل نماز ضرور ادا کرتے توبہ اور استغفار کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ صدقہ و خیرات کی کسرت کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت نمازِ قصوف ادا کروائی تمام صحابہ کرام کی جماعت کو اور پھر ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے سورج اور چاند کسی کے مرنے سے گرہن نہیں ہوتے یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں جب انہیں یعنی سورج اور چاند کو گرہن لگے گہن لگے جب انہیں گرہن ہوتے ہوئے دیکھو تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی اشارت فرمایا کہ شمس و قمر اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ سورج گہن کھل جائے یعنی سورج گرہن ختم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں سے یہ فرمایا چاند اور سورج کا گرہن آثار قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں کسی کے مرنے جینے یہ کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتا ہے اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد دعا استغفار اور یادِ الہی کی طرف رجوع کرو لہذا جب ایسا معاملہ پیش آئے تو اہلِ ایمان کو چاہیے کہ وہ اس نظارے سے محضوظ ہونے یعنی لطف اندوز ہونے اور تحمات کا شکان ہونے کے بجائے دربارِ خداوندی میں حاضری دیں اور گرگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں کیونکہ سورج اور چاند گرن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ڈراتا ہے اور ان کے ذہنوں میں قیامت کا منظر تازہ کرتا ہے کہ اس دن سورج لپیٹ دیا جائے گا ستارے توڑ دیے جائیں گے سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے اور سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے سرباری کائنا سورج اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمس و قمر کو گہنائے جانے پر عالم یہ تھا کہ آپ سورج اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز ادا کرتے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورج گرن ہوا تو آپ سورج اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے تمہیں بلا رہی ہے اس موقع پر پڑھی جانے والی نماز کو نمازِ قصوف کہا جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو جو ماننے والے تھے انہوں نے مانا اور جو نہیں ماننے والے تھے انہوں نے آپ سورج اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچائی لیکن ہمارے پیار نبی سورج اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ بہترین وقت ہے کہ آپ سورج گرہن کے وقت سورج گرہن کے وقت نماز ادا کیجئے ترہا ترہا کی الٹی سیدھی باتیں نہ کریں کوشش کریں اس وقت سجدے میں رہیں درود پاک پڑھیں تذبیحات پڑھیں لکھ باتیں نہ کریں بری باتیں نہ کریں توبہ اور استغفار کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو قبول اور منظور فرمالے تو سورج اور چاند اللہ تعالی کی دو مخلوق ہیں اللہ پاک کی ہی تابع ہیں ان کو اپنے میں کوئی اختیار نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طاقت کے وغیر کچھ نہیں ہے ستاروں میں کوئی طاقت قدرت نہیں ہے ہر قسم کی قدرت صرف اللہ پاک ہی کو حاصل ہے تو ہم سب کو اپنے ذہنوں کو صحیح کرنا چاہیے وہ دور تھا جب ہمارے پیارنوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے اس کے بعد تو تعلیم حاصل کی ہر ایک شخص نے علم حاصل کیا اور ہم سب کو اپنے آپ کو صدھارنا چاہیے اس طرح کے وہموں میں نہیں پڑھنا چاہیے اور جتنا ہو سکے ذکرِ الہی اور ذکرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرس سے کرنا چاہیے مجھے امید ہے آج کی ہماری ویڈیو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی تو لائک تو ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کرتے رہا کریں نیرہ محبت کا اظہار کریں شیئر کریں اس ویڈیو کو سکرین پر جاب ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی شیئر کر دیجئے جزاک اللہ خیلی